نحمده و نستعیمه و نستغفره و نؤمن به و نتبقلو علی و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئیات آمالنا من یهده اللہ فلا مودل لہو و من یدره فلا حادی لہو و نشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له و نشهد ان محمدًا عبده و رسوله و اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کلامه المجید البرحار الرشید والفرکان الحبید یوم ندعو کل اناس بے امامہیم صدق اللہ مولانا الازین و صدق رسوله النبی الكریم و نفنو علی ذالک من الشاہدین و الشاکرین و الحمدللہ رب العالمین و قال اللہ تعالی فی مقام آخر ان اللہ و ملائکته یسلونا علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمہ السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و علیہ آلکہ و صحابکہ یا رحمتا للعالمین السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و علیہ آلکہ و صحابکہ یا خاتم النبی انتہائی معزز و محترم سامعین عرباب اہل سنت عدب خردگان نگاہ محمد قرآن مجید برحان رشید سے چاند کلمات تیبات آپ کے سامنے تلاوت کیے گئے ہیں اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک پڑھنے سمجھنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی تکی قطع دلائے ہیں حضرت عیسیٰ نبیونا علیہ السلام کا پاک تیب ذکر آپ نے سمات کیا آج چند باتیں حضرت امام مہتی رضی اللہ تعالی انہو کی حوالے سے ہم سنے اور کریں گے کیونکہ جب عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر پاک ہو رہا تھا تو ایک حدیث پاک نبی پاک نے فرمایا ہے وہ کیسا سما ہوگا کیسا وہ وقت ہوگا جب عیسیٰ ابن مریم آئیں گے اور امام تم میں سے ہوگا یعنی امت کا مرتبار مقام وہ بیان کیا کیا ہے حضرت امر بن اختب رضی اللہ تعالی عنہ ابو زید سیابی رسولیں مسلم شریف کی حدیث پاک ہے یہ کون ہیں حضرت امر بن اختب صحابی رسول ان کا مرتبار مقام کیا ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے جانسار بڑے لادلے پیارے صحابی ہیں تیرہ غزوات میں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی بہادری کے انہوں نے جور دکھائے ہیں تیرہ غزوات میں یہ شامل ہوئے نبی پاک کے ساتھ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر ایک مرتبہ شاباش دیتے ہوئے ان کے سر پر ہاتھ رکھا صلی اللہ علیہ وسلم اور اس ہاتھ رکھنے کی برکت کیا ہے کہ سو سال کی ان کی عمر ہوئی ہے حضرت ابو زید عمر بن اختب رضی اللہ علیہ وسلم کی سو سال سے زیادہ ان کی عمر ہوئی ہے اور چند بال آپ کے سر کے سفید ہوئے ہیں چند بال یہ اس آتھ رکھنے کی مسکی برکت ہے ان سے روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہم فجر کے وقت محشد میں موجود ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے لئے محشد کے اندر تشریف لائے آپ نے فجر کی نماز پڑھائی کیسے وہ خوش نصیب سے ہاپا ہیں کہ جو نبی احفاق صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے اپنی نمازیں ادا کیا کرتے تھے ان کا نصیبہ ان کا مقدر قربان جائیں ان کے نصیبے پر ان کے مقدر پر امام تاجدارِ انبیاء امامِ انبیاء اور پیچھے نماز پڑھنے والے صحابہ ان کو بھی سلام ان کی نمازوں کو بھی سلام آپ فرماتے ہیں کہ نبی احفاق صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز ہمیں پڑھائی نماز کے بعد پڑھانے کے بعد آپ سائدہ علی الممبر آپ ممبر پر تشریف لے گئے نبی احفاق اور آپ نے ہمیں خطاب فرمایا ہمیں خطاب فرمایا حتی کہ زور کا وقت ہو گیا ایک بات اپنے ذہن کے اندر رکھیں نبی احفاق صلی اللہ علیہ وسلم کے خطابات کے حوالے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب کلام انتہائی مختصر ہوتا تھا انتہائی مختصر آپ کلام فرماتے تھے تھوڑی بات کرتے تھے بہت کم موقع ہوئے ہیں کہ جہاں آپ نے لمبی گفتگو فرمائی ہے ان میں سے ایک موقع یہ ہے فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ ممبر پر تشریف لے گئے اور آپ نے خطاب فرمایا حتیٰ کہ زور کا وقت ہو گیا اور آپ ممبر سے نیچے اترے زور کی نماز پڑھائی اور پھر ممبر پر تشریف لے گئے اور پھر خطاب فرمایا اثر کی نماز کا وقت ہو گیا اثر کی نماز کے لئے آپ ممبر سے نیچے اترے نماز پڑھائی پھر آپ ممبر پر تشریف لے گئے پھر آپ نے خطاب فرمایا حتیٰ کہ آفتاب سرج غروب ہو گیا آپ نیچے اترے اور آپ نے مغرب کی نماز پڑھائی یعنی صبح سے لے کر طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرماتے رہے باتیں کرتے رہے اور حضرتِ عمر بن اختب رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ کائنات کی اتدا سے پہلے سے لے کر قیامت تک اور قیامت کے بعد تک جو کچھ ہو چکا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ بیان کر دیا ما کانا و ما یکون سب کچھ آپ نے بیان کر دیا اور جن کو یاد رہا ان کو یاد رہا جو بول گئے سب بول گئے صبح سے لے کر شام تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے رہے پہلے کیا ہوا ہے اور بعد میں کیا ہوگا قیامت تک قیامت کی نشانیاں بیان کی اور قیامت تک جو واقعات روح پذیر ہونے والے ہیں اور قیامت کے بعد مدانِ حشر میں کیا ہونے والا ہے پھر اس سے آگے کیا ہونے والا ہے سب کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا جو پہلے ہوا تھا وہ بھی بیان کیا اور جو بعد میں ہونے والا ہے وہ بھی آپ نے بیان فرما دیا کیا بیان کیا آپ نے علماء لکھتے ہیں کہ جو بعد میں بیان ہوا ہے قیامت تک کے لیے اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بھی بیان فرمائی ہیں قیامت کی نشانیاں بھی بیان فرمای ہیں علماء نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ اللہ علیہ وسلم جہاں نشانیاں بیان کی ہیں ان کی دو قسمیں ہیں ایک چھوٹی نشانیاں چھوٹی نشانیاں جو قیامت کے رونما ہونے کی ہوں گی وہ آپ نے بیان فرمائی اور کچھ بڑی نشانیاں آپ نے بیان فرمائی کچھ وہ نشانیاں جن کا ظہور ہو چکا ہے اور کچھ وہ نشانیاں جن کا ظہور ابھی ہونا ہے ابھی ظاہر نہیں ہوئی ابھی ان کا ظہور ہونا ہے وہ ساری کی ساری نشانیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی جو نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی بیان کی اور جو بڑی بیان کی ان بڑی نشانیوں میں سے دس نشانیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں کہ جب تک یہ دس چیزیں پوری نہیں ہوں گی یہ نشانیاں ظاہر نہیں ہوں گی تب تک قیامت نہیں آئے گی وہ دس نشانیاں کیا ہیں ان میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ جب تک سورج جو ہے وہ مغرب سے تلو نہیں ہوگا سورج ہے مغرب سے تلو نہیں ہوگا کہاں سے تلو ہوتا ہے سورج ہے مشرق سے جب تک مغرب سے سورج تلو نہیں ہوگا تب تک قیامت نہیں آئے گی پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک عیسیٰ علیہ السلام کا نزول نہ ہو جائے تب تک قیامت نہیں آئے گی پھر آپ نے فرمایا کہ جب تک امام مہدی کا ظہور نہ ہو جائے تب تک قیامت نہیں آئے گی پھر آپ نے فرمایا جب تک دجال کا ظہور نہ ہو جائے تب تک قیامت نہیں آئے گی پھر آپ نے فرمایا کہ دعوت الارض جب تک ظاہر نہ ہو جائیں تب تک قیامت نہیں آئے گی پھر آپ نے فرمایا کہ ایک دعوہ جب تک نہیں اٹھتا اور ایسا دعوہ ہوگا جو کائنات پرچھا جائے گا لوگوں کو مصیبت میں پرشانی میں مبتلا کر دے گا تب تک قیامت نہیں آئے گی اسی طرح دس نشانیاں آپ نے پوری کی ہیں ان دس نشانیاں میں سے ایک نشانی جس پر ہم نے آج گفتگو کرنی ہے وہ ہے ظہور امام مہدی ظہور امام مہدی حضرت امام مہدی کا ظہور جب تک نہیں ہوگا تب تک قیامت نہیں آئے گی اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ کے حالے سے دو نظریہ ہیں دو مسالک ہیں ایک نظریہ یہ ہے کہ وہ امام آ چکے ہیں پہاڑوں کے اندر غاروں کے اندر غائب ہیں اور اپنے وقت پر ان کا ظہور ہوگا یہ اہل تشیق کا نظریہ ہے امام مہدی کے آنے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے ان کے ظہور پر کسی کا اختلاف نہیں ہے صرف یہ اختلاف ہے کہ وہ پیدا ہو چکے ہیں یا بھی پیدا ہونے والے ہیں اہل تشیق کا یہ نظریہ ہے کہ وہ پیدا ہو چکے ہیں غاروں کے اندر غائب ہیں انہیں امام غائب کہتے ہیں امام غائب کہتے ہیں وہ غاروں کے اندر غائب ہیں اور جب وقت آئے گا ان کا ظہور ہو جائے گا اور آل سنت کا یہ نظریہ ہے کہ وہ بھی پیدا نہیں ہوئے اپنے وقت پر پیدا ہوں گے اور چالیس سال کے عمر میں ان کا ظہور ہوگا یہ آل سنت کا نظریہ ہے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ ان کو جب تک ظہور نہیں ہوگا تب تک قیامت نہیں آئے گی یہ ایک نظریہ ہے حضرت امام مہدی کی حوالے سے ہمارا نظریہ یہ ہے کہ وہ آپ تشریف لائیں گے اور جب تک آپ تشریف نہیں لاتے تب تک قیامت نہیں آئے گی یہ حضرت امام مہدی کون ہوں گے کہاں پیدا ہوں گے اور آ کر یہ کیا کریں گے اس کے بارے میں احادیث بری پڑی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جو مہدی آئیں گے وہ میری بیٹی فاطمہ کی اولاد سے ہوں گے پہچان بتائیے ہم نے وہ سیدہ فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے میری اہلِ بیٹ سے ہوں گے میری اہلِ بیٹ سے ہوں گے اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہوں گے مدینہ تل منورہ میں وہ پیدا ہوں گے مدینہ تل منورہ میں وہ پیدا ہوں گے حضرت امام مہدی آئمہ کے بارے میں جو ہمارا نظریہ ہے وہ کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا من ماتا وَلَيْسَ لَهُ اِمَامٌ مَاتَ مَیْتَتَ جَهِلِيَّا عُقْمَا قَالَىٰ علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ جو اپنے امام کی معرفت کے بغیر اپنے امام کو جانے بغیر کسی امام کے بغیر مر گیا تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو امام ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بارہ امام بارہ امام اس امت کے اندر جس کی ابتدا حضرت مولا علیہ سے اور جس کی انتہا حضرت امام مادی پر ہوگی ابتدا مولا علیہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام ہیں امت کے ہر نبی اپنی امت کا امام ہوتا ہے ہر نبی اپنی امت کا امام ہوتا ہے اور نبی پاک اپنی امت کے بھی امام ہیں اور انبیاء کے بھی امام ہیں اسی طرح ہر حاکم حکمران بادشاہ اپنی رعیت کا امام ہوتا ہے قرآن مسلمانوں کا امام ہے قرآن مسلمانوں کا امام ہے اور جو مسجد کا امام ہوتا ہے وہ مقتدیوں کا امام ہوتا ہے اور اپنے امام کی معرفت ضروری ہے معرفت ضروری ہے یہ امامت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اہلِ بیعتِ اتحار کے اندر نبی پاک نے فرمایا کہ امام میری اہلِ بیعت سے ہوں گے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی اولاد سے ہوں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امامت ولایت کے حوالے سے حضرتِ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو پھر حضرتِ امامِ حسن امامِ حسین پھر حضرتِ امامِ باکر امام جعفر صادق پھر امام موسیٰ قازم پھر امام نکی امام تکی امام حسن اسکری اور پھر امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرتِ امامِ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ولایتِ کبرا جو ہے اسحالتن یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے پاس رہے گی اسحالتن سے مراد کیا ہے اصلی طور پر اصل کی حوالے سے یہ ولایتِ کبرا جو ہے یہ اہلِ بیتِ اتھار کے پاس رہے گی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق سیدنا عمرِ فاروق سیدنا عثمانِ غنی کے بعد یہ ولایت مولا علی کے پاس اور پھر اس ولایت کو تقسیم کرنے والے قیامت تک مولا علی اور آپ کی اولاد میں سے آئمہ جو ہوں گے وہ اس کو تقسیم فرمانے والے ہوں گے اور جس جس کو بھی ولایت ملے گی ولایتِ کبرا ملے گی وہ حضرتِ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان آئمہِ اہلِ بیت کے تبصل سے ان کے وسیرے سے ان کو ولایت ملے گی اور ان کی ولایت ولایتِ کبرا نیابتن ہوگی اسحالتن نہیں نیابتن ہوگی اور آخر میں جا کر اس ولایت کا اختتام وہ حضرتِ امامِ مہدی پر ہوگا اور حضرتِ امامِ مہدی نبی پاک نے فرمایا کہ یہ میری اہلِ بیت سے ہوں گے اور سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہوں گے حضرتِ امامِ مہدی آپ کا پیدائش آپ کی ولادت مدینہ تلمربرہ میں ہوگی اور چالیس سال تک آپ وہاں قیام فرمائیں گے مدینہ تلمربرہ میں ایک عام شخص کی طرح لوگوں کے اندر ان کی عمارفت نہیں ہوگی وقت وہاں گزارے گے اور جب چالیس سال پورے ہوں گے تو آپ مکہ تلمربرہ میں حاج کے لیے تشریف لے جائیں گے اس سے پہلے اس دور کے اندر جو حالات ہوں گے وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیئے ہیں کہ امامِ مہدی کے ظہور سے قبل حالات کیا ہوں گے کہ کائنات زمین جو ہے وہ ظلم سے بری ہوگی ہر طرف ظلم و ستم کے پہاڑ ڈائے جائیں گے ترہ ترہ کی مسیبتیں پرشانیاں لاحق ہوں گی لوگ گناہوں میں مبتلا ہوں گے لوگوں کا حال یہ ہوگا کہ اگر کوئی صبح کو مسلمان ہے تو شام کو وہ کافر ہوگا شام کو جو مسلمان ہے صبح کو کافر ہوگا ان کی یہ قیفیت ہوگی ظلم و ستم ہوں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ظہور سے پہلے اور قیامت کے وقوق سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری نشانیاں بیان کی آپ نے فرمایا کہ میاں بیوی جو ہیں جن کا نکاح ہو چکا گا وہ بھی زنا کریں گے اور پھر آپ نے فرمایا بدھ پرستی جو ہے وہ عرب کی طرف لوٹ آئے گی وقوق قیامت سے پہلے بدھ پرستی عرب میں لوٹ آئے گی اور ان کی نشانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی وہ پوری ہو چکی ہے آپ نے یہ بات پڑھی ہوگی سنی ہوگی کہ یہ دبئی کے اندر یا ابو زبی کے اندر ایک بہت بڑا مندر جو ہے وہ بنایا گیا ہے اور مندروں کے اندر بدھ پرستی ہوتی ہے اور کیا ہم آئے باہت یہ وہ احادیث ہیں وہ چیزیں ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان پر رما دی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان کے ظہور سے پہلے جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جان نشین اور کمالات کے وارث حضرت امام مہدی ان کے ظہور سے پہلے زمین جو ہے وہ ظلم سے بر جائے گی ہر طرف ظلم و سطب ہوگا اور اس ظلم و سطب کو ختم کرنے کے لیے امام مہدی آئیں گے اور جب آئیں گے تو پھر یہ زمین جو ہے وہ عدل و انصاف سے بر جائے گی ان کے آنے کی کیا برکت ہوگی انشاءاللہ کے بیان کرتا ہوں آپ حج کے لیے تشریف لائیں گے اور حج کے موقع پر کعبی کا تواف کرتے ہوئے لوگ آپ کو پہچان لیں گے کہ یہ امام مہدی ہیں یہ امام مہدی ہیں اور آپ کے پاس آئیں گے آپ سے کہیں گے آپ امام مہدی ہو ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں آپ انکار فرمائیں گے نہیں کیونکہ دو چیزیں ہیں آپ ذن میں رکھیں ایک ہے نبوت اور ایک ہے ولایت یہ مہدیت جو ہے یہ ولایت کا درجہ ہے یہ ولایت کا درجہ ہے امام مہدی نبی نہیں ہوں گے وہ نبی نہیں ہوں گے یہ ولایت کا درجہ ہے ولایت کبرا کا درجہ ہے اور خاتم الولایت آپ ہوں گے اس کے بعد قیامت آئے گی اور آخری مجدد آپ ہوں گے آخری مجدد آپ ہوں گے آپ انکار فرمائیں گے لوگ کہیں گے نہیں آپ امام مہدی ہیں آپ سے ہم بیعت چاہتے ہیں بیعت خلافت چاہتے ہیں تو آپ ایک گھر کے اندر جا کر چھپ جائیں گے لوگوں سے جان چھڑانے کے لیے نبوت کے اندر دعویٰ ہوتا ہے اور ولایت کے اندر اخفا ہوتا ہے نبی جو ہوتا ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ میں نبی نہیں آج ان کے ساری کا اظہار نہیں کرتا وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں وہ دعویٰ کرتا ہے نبی نبوت کے اندر دعویٰ ہوتا ہے اور ولایت جو ولی ہوتا ہے وہ دعویٰ نہیں کرتا وہ اپنے آپ کو چھپاتا ہے لوگ کہتے ہیں تو ولی ہے کہتے ہیں نہیں میں تو گونگار ہوں اور جہاں دعویٰ ہو اس کا بطل وہاں ولایت نہیں ہے آج کا تو جو وزٹنگ کارڈ ہوتے ہیں اس پر لکھا ہوتا ہے امام الاولیاء استاد الاولیاء اس طرح کے اظہار ہوتے ہیں لفظوں کے اندر جان نہیں رہی بیمانی القاب استعمال کیے جا رہے ہیں جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں اور ان کا وجود موجود ہے وہ اپنی ولایت کا دعویٰ نہیں کرتے انکار کرتے ہیں اس کا اظہار نہیں فرماتے لوگ بشک کہتے رہے ہیں لیکن اپنی زبان سے وہ اظہار نہیں کرتے کہ میں اللہ کا ولی ہوں جس طرح آج کل ہو رہا ہے تو آپ انکار فرماتے ہوئے گھر کے اندر تشریف لے جائیں گے اور لوگ وہاں سے آپ کو لے کر آئیں گے باہر تین سو زعامہ بڑے لوگ وہ آپ کو لے کر آئیں گے اور حجرِ اسود اور مقامِ ابراہیم کے درمیان جو جگہ ہے اس جگہ پر آ کر وہ تین سو افراد آپ کی بیعت کریں گے اور دس اس وقت کے جو بڑے عالم ہوں گے اپنے وقت کے امام ہوں گے علماء وہ آ کر ان کی بیعت کریں گے اور شام سے ایک ایک لشکر نکلے گا جو کہ ان کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے ان کو قتل کرنے کے لیے حضرت امام مہدی کو قتل کرنے کے لیے نصارہ کا کفار کا لشکر نکلے گا کہ انہوں نے دعویہ مہدیت کیا ہے ہم انہیں مارنے کے لیے آ رہے ہیں اور وہ مکہ سے پہلے ایک جگہ شام سے آتے ہوئے اس پر پہنچ کر رہے ہیں وہ سارے کا سارا لشکر جیوہ زمین کے اندر دنک جائے گا کیونکہ یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانی بیان کی ہے کہ وہ لشکر آئے گا اور زمین کے اندر وہ دنک جائے گا تو جب وہ زمین کے اندر وہ لشکر دنسے گا تو پھر آپ کی شورت عام ہو جائے گی اور پھر شام کے علماء شام کے اولیاء شام کے نجابہ شام کے نقابہ آ کر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غلام کی آ کر بیعت کریں گے اور پھر آپ نسارہ کے ساتھ جہاد کرتے رہیں گے جہاد کرتے 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 جتنے بھی مشرقین کے کفار کے شہر اور ملک ہوں گے آپ ان کو فتح فرمائیں گے حضرت امام مہدی فتح فرمائیں گے فتح فرماتے 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 آپ قسطنطنیہ جسے آج کال استمبول کہا جاتا ہے ترکی کا یہ شہر ہے وہاں آپ پہنچیں گے حضرت امام مہدی فتح کرتے کرتے نسارہ کے ساتھ جنگ جہاد کرتے کرتے وہاں پہنچیں گے تو آپ کو خبر ملے گی حضرت امام مہدی کو کہ دجال ظاہر ہو چکا ہے دجال ظاہر ہو چکا ہے تو آپ دس افراد کو دس اپنے سپہ سلاروں کو اس خبر کی تحقیق کے لئے آپ ان کو مکہ تل مکرمہ کی طرف رمانہ کریں گے مدینہ تل مربرا کی طرف رمانہ کریں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ مشکات کی حدیث پاک ہے نبی پاک فرماتے ہیں کہ مہدی جن دس سپہ سلاروں کو اس خبر کی تحقیق کے لئے وہ مدینہ تل منورہ کی طرف رمانہ کریں گے میں محمد ان کے ناموں کو جانتا ہوں سلطہ 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 سرماتے ہیں کہ میں ان دس سپہ سلاروں کے ناموں کو جانتا ہوں صرف ان کے ناموں کو ہی نہیں جانتا بلکہ ان کے باپوں کے ناموں کو بھی جانتا ہوں پھر نبی پاک نے فرمایا کہ صرف ان کے باپوں کے ناموں کو نہیں جانتا ان کے گوڑوں کا رنگ کیا ہوگا میں محمد وہ بھی جانتا ہوں اور یہ بھی جانتا ہوں کہ قررہ ارض پر اس وقت ان سے بڑا سپہ سلار کوئی نہیں ہوگا لیکن نبی پاک صلی اللہ نے فرمایا کہ جو یہ بھی مسلم شریف کی اور عزیز کی دیگر کتاب مو کے اندر یہ عزیز پاک ہے کہ میرا آخری امتی آخری امتی نبی پاک نے فرمایا میرا آخری امتی جو جہنم سے نکلے گا اور آخری امتی جو جنت میں داخل ہوگا میں اس کا نام بھی جانتا ہوں اس کے والد کا نام بھی جانتا ہوں اس کے خاندان کو بھی جانتا ہوں اور اس کے گھر کو بھی جانتا ہوں اور یہ بھی جانتا ہوں اس کے گھر کا دروازہ کس طرف اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جو سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا اس کو جانتا ہوں مسلم شریف کی عدیس پاک ہے وہ جہنم سے نکل کر باہر آئے گا تو اللہ فرمائے گا تو جانت کے اندر چلا جا تو وہ جانت کے اندر جان کر دیکھے گا عدیس پاک میں آتا ہے تو اللہ سے فرمائے گا اے اللہ تو حاکم ہو کر سلطان ہو کر مالک ہو کر مجھ سے مضا کر گا وہ یہ بات کیوں کرے گا جنت فل پوری بھری ہوگی اس کے اندر اسے جگہ نظر نہیں آئے گی تو وہ جگہ کے نہ ہونے کی بات جو ہے وہ اللہ سے کرے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت اللہ مسکرائے گا اور جب نبی پاک نے یہ فرمایا کہ اللہ مسکرائے گا اس وقت نبی پاک خود بھی مسکرائے آپ خود بھی مسکرائے اور صحابہ کہتے ہیں کہ اس وقت جب نبی پاک یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں آپ کی سنداز میں مسکرائے کہ آپ کی یہ داڑے جو ہیں داڑے مبارک یہ بھی نظر آنے لگی اور اللہ فرمایا کہا نہیں تو جا جنت کے اندر تیردی جگہ موجود ہے وہ جنت کے داخل ہوگا اور اس کو کتنی جگہ ملے گی نبی پاک نے فرمایا کہ جتنی یہ تمہاری ساری زمین ہے اس سے بھی بڑھ کر اس کو جنت کے اندر جگہ ملے گی تو جو پہلے پہنچ چکے ہیں ان کے لئے جنت کا کیا معاملہ ہوگا جو جہنم سے نکل کر سزا بگت کر اس کے لئے اس کو اتنی بڑی جنت دی جا رہی ہے اور جو پاک طیب لوگ ہیں جو اللہ کے ولی ہیں ان کی جنت کا مقام کیا ہوگا حضرت امام مہدی آپ کی حوالے جو عقیدہ ہے وہ کیا ہے کہ احدیث صحیحہ سے اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ تب تک قیامت کا ظہور نہیں ہوگا قیامت وقوب عزیر نہیں ہوگی جب تک امام مہدی تشریف نہیں لے آئیں گے یہ اہل سنت کا مسلمانوں کا قیدہ ہے کچھ لوگوں نے انگار کیا نہیں جی مہدی کے حوالے سے کوئی بات چیت نہیں ہے وہ یہودی زدہ لوگ ہیں نفس پرست لوگ ہیں جو اسلام کی بنیادی تعلیمات سے نباقف ہیں احدیث کا ذخیرہ اور علماء کی تصریحات اس بات پر شاہد ہیں کہ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ امام مہدی تشریف لائیں گے اور کس میں تشریف لائیں گے چالیس سال کی عمر میں آپ ایک کا ظہور ہوگا مکہ تل مکرمہ میں تواف قعبہ کے دوران حجرِ اسبد اور مقام ابراہیم کے درمیان آ کر بیعت ہوگی اور اس کے بعد آپ کفار کے ساتھ جہاد کریں گے جنگ کریں گے اور آپ کا دور اکرامی کیسا دور اکرامی ہوگا علماء نے لکھا ہے احدیث کے اندر آتا ہے کہ امام مہدی کی برکت یہ ہوگی کہ آسمان ایک کترہ بھی اپنے پاس پانے کا نہیں رکھے گا اتنی بارشے ہوں گی اور زمین ایک دانہ بھی اپنے اندر زخیرہ نہیں کرے گی سب کچھ نکال دے ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ریل پیل ہوگی اور پوری قرآن عرض پر ایک شخص بھی ایسا نہیں ہوگا جو کسی چیز کسی مال کی طلب کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھائے مجھے یہ چاہیے اور زمین اپنے سارے خزانے اگل دے گی حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ فرات کی نیر خوش ہو کر اس سے سونے اور چاندی کے اور زبرات اور جہر کے جو خزانے ہیں وہ زمین وہ جو فرات ہے وہ باہر نکال دے گی اور شپوں کے ذریعے اونٹھوں کے ذریعے وہ خزانے لادکار مچھد اقصہ کی طرف وہ لے جائے جائیں گے کیونکہ وہ مقام ہوگا دار و خلافہ مطلمانوں کا وہ ہوگا اور زمین پر ایک بھی کافر نہیں رہے گا یہ امام مہدی رضی اللہ اور وہ آ کر رہیں گے نبی پاک نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کہے گے نہیں جی وقت بھی چکا ہے اب قیامت آنے والی ہے ایک دن باقی رہ گیا ہے تو وہ کیسے آئیں گے تو نبی پاک نے فرمایا یہ روایت ہے آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا اگر ایک دن بھی باقی رہ گیا قیامت کے آنے میں تو اللہ رب العزت اس ایک دن کو اتنا لمبا کرے گا اتنا لمبا کرے گا کہ مہدی بھی آئیں گے حکومت بھی کریں گے نزول عیسیٰ بھی ہوگا وہ بھی اپنی حکومت کریں گے اور اس کے بعد پھر قیامت آئے گی یعنی اس دن کو اللہ اتنا لمبا کر دیں گے یہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد کی حوالے سے ظہور کی حوالے سے نزول کے حوالے سے حدیث پاک ہے کہ کتنا ضروری ہے ان کا آنا اللہ فرماتا ہے اگر ایک بھی دن رہ گیا ہے نا قیامت کے آنے میں تو اللہ رب العزت اس دن کو ختم نہیں کرے گا اس کو اتنا لمبا کر دے گا جب تک ان کے سارے معاملات پورے نہ ہو جائیں اور پھر نبی پاک نے فرمایا وہ میری اہلِ بیعت سے ہوں گے اور میری بیٹی فاطمہ کی اولاد سے ہوں گے ان کی شکل و صورت نبی پاک صلی اللہ تم نے بیان کی ہے فرمایا کہ بڑی پیشانی والے ہوں گے رنگ ان کا عربی ہوگا جو رنگ مبارک ہے نا سرخی مائل سفید رنگ ہوگا اونچی ناک والے ہوں گے سرمگی سیاہ آنکھوں والے ہوں گے سر پہ امامہ ہوگا جسم پر سفید کپڑوں کا جامہ ہوگا اور سفید اباؤ کبا پہنے ہوئے دو چادریں سفید اپنے بدن پر رکھی ہوں گی اور میرے کمالات کے وہ وارش ہوں گے ہاں فرما میرے کمالات کے وہ وارش ہوں گے اور علمان لکھا ہے کہ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کندوں کے درمیان مورے نبوت ہی ان کے کندوں کے درمیان بھی ایک نشانی ہوگی اور دانت ان کے وہ موہتی کی لڑیاں ہوں گی سفید صاف ان کے دانت ہوں گے اور وہ ظاہر ہوں گے ظہور پذیر ہوں گے اور ایک بات حضرت ملہ علی کاری رحمت اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے یہ دسویں صدی حجری کے امام ہیں حضرت ملہ علی کاری دسویں حجری کے مجدد ہیں اور قرات کے یہ امام ہوئے ہیں جس کی ویسے آپ کو کاری کہا جاتا ہے آپ نے ایک بات لکھی ہے کہ حضرت امام مہدی یہ حضرت امام حسن کی اولاد سے ہوں گے اس کا اس کے سبب اور اس کی وجہ کیا ہے حضرت ملہ علی کاری فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے دو سبزادے تھے آپ کے دو سبزادے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک حضرت اسحاق اور ایک حضرت اسماعیل اللہ رب رزت نے حضرت اسحاق سے آگے انبیاء کی نسل کو چلایا اور سارے انبیاء عیسی علیہ السلام تک یہ حضرت اسحاق کی اولاد سے ہیں حضرت اسحاق کی اولاد سے ہیں عیسی علیہ السلام تک من اسرائیل کے سارے انبیاء اور علماء نے لکھا ہے کہ حضرت موسی علیہ السلام اور حضرت اسحی علیہ السلام کے درمیان ستر ہزار انبیاء آئے ہیں تو ایک سوہ لاکھ ہم بات کرتے ہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و بیش انبیاء حضرت موسی علیہ السلام سے لے کر حضرت اسحی علیہ السلام کے درمیان ستر ہزار انبیاء کا نزول ہوا ہے اور یہ سارے کے سارے حضرت اسحاق کی اولاد سے ہیں تو سارے انبیاء کو اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ کی اولاد میں رکھا اور آخر میں اپنے محبوب کو تاجدارِ انبیاء کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو وہ حضرتِ اسمائیل کی اولاد سے پیدا کر کے حضرتِ اسمائیل کا سر سب سے اونچا کر دیا سب سے اونچا کر دیا اگر اللہ رب العزت نے عیسیٰ کی اولاد میں سارے انبیاء کو رکھا ہے تو آخر میں حضرتِ اسمائیل کی اولاد میں ایک ہی نبی بیج کر ان کا سار فقر سے بلند کر دیا ہے اور وہ نبی بیجا ہے جو سارے نبیوں کا امام ہے اور اس نبی کو بیج کر اس پر نبوت کا اختتام کر دیا ہے وہ خاتم الانبیاء بنا دیا ہے اسے اور آپ فرماتے ہیں اس میں عجیب نکتہ یہ ہے عجیب بات یہ ہے کہ حضرتِ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی دو بیٹے ہیں حضرتِ فاطمہ کے بھی دو بیٹے ہیں ایک سیدنا امام حسن اور ایک سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جتنے بھی اولیاء ہیں جتنے بھی آئمہ اہلِ بیعت ہیں یہ سارے حضرتِ امام حسین کی اولاد سے ہیں امام حسین کی اولاد سے ہیں جتنے علماء محدثین فقہا اولیاء علماء کی اکثریت اولیاء کی اکثریت یہ ساری کی ساری حضرتِ امام حسین کی اولاد سے ہیں اکثریت کو امام حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد سے رکھا اور آخر میں امام مہدی کو امام حسن کی اولاد سے رکھا جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت اسماعیل کی اولاد سے رکھا اور نبی پاک کو ان کی اولاد میں رکھ کر ان کا سر سب سے بلند کر دیا اسی طرح امام مہدی کو حسن کی اولاد میں رکھ کر امام حسن کا سر سب سے بلند کر دیا یہ ایک راز ہے امام مہدی کو حضرت امام حسن کی اولاد میں رکھنے کا کہ اکثریت علماء فقہ اولیاء کی سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ سے رکھی اور حضرت امام مہدی کو جو خاتم الولایت ہیں ان کو حضرت امام حسن کی اولاد سے رکھا اور پھر اللہ رب العزت نے ان کو خلافت عطا کی خلیفت اللہ علیہ الارض ساری کائنات پر ان کی خلافت کا ڈنکہ بجایا اس کا سبب کیا ہے علماء حضرت ملہ علیہ وآریف علیہ وسلم کا سبب یہ ہے کہ حضرت امام مہدی کی خلافت کا ڈنکہ بجایا کہ وہ خلیفت اللہ عرض ہیں وہ پوری انسانیت کے خلیفہ مقرار پائے ہیں اس کا سبب کیا ہے کہتے ہیں اس کا سبب یہ ہے کہ جو خلافت حضرت امام حسن نے وہ چھوڑی تھی اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اپنا حق چھوڑا تھا اس کا عجر اللہ رب العزت نے عطا کیا کہ تُو نے میری رضا کے لیے امت کو اکٹھا رہنے کے لیے اس امت کے اندر فتنہ ختم کرنے کے لیے اپنی خلافت کا حق چھوڑ دیا ہے اور اس کو حضرت امیر معاویہ کے حوالے کر دیا ہے تو میں اللہ تجھے عجر دیتا ہوں اس حق کو چھوڑنے کا حق حضرت امام حسن کا تھا اور امت کے اندر انتشار پیدا نہ ہو افتراب پیدا نہ ہو امت کے اندر خون ریزی نہ ہو اس حوالے سے اپنا حق چھوڑ دیا ہے تو اللہ نے فرمایا میں اس حق کا عجر یہ دوں گا کہ تیری اولاد سے ایک ایسا فرد چنوں گا کہ جو ساری کائنات پر خلافت کرے گا یہ اللہ رب العزت نے عجر دیا ہے اور جو کسی کا حق بنتا ہو اور وہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اس حق کو چھوڑ دے اختلاف پیدا ہو جائے نزا پیدا ہو جائے خمریدی کا خطرہ ہو امت کے اندر اپنے ملک کے اندر اپنے شہر کے اندر اپنے محلے کے اندر اگر لڑائی جگڑے کا سبب ہو اور وہ اپنا حق چھوڑ دیتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میں اس کو اس کا حق دلاؤں گا اس کو مل جائے یا اس کی اولاد میں سے کسی کو مل جائے اس سے اچھا حق میں ادا کرواؤں گا تو سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ رہو آپ نے جو خلافت جو آپ کا حق تھا حضرت امیر معابیہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے کیا اس کا عجر اللہ رب العزت نے اس کا نعم البتر اللہ رب العزت نے آپ کی اولاد میں رکھا اور خلیفت اللہ علالعرض وہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ ان کو بنائے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ ان کی ذات ببرکات آپ قربے قیامت میں آپ کا ظہور ہوگا کس انداز میں ظہور ہوگا اور نبی پاک نے فرمایا کہ وہ وقت کیسا خوبصورت وقت ہوگا کیسا آمدہ وقت ہوگا کہ جب عیسیٰ ابن مریم وہ تشریف لائیں گے اس وقت امام تم میں سے ہوگا اب پہلی خبر آپ نے سمات کی ہے کہ پہلی خبر جب آپ تک پہنچے گی اس وقت آپ قسطنطنیہ ہوں گے استبول ہوں گے اور وہاں سے آپ خبر کی تحقیق کروائیں گے اور دوسری خبر پھر پہنچے گی کہ اب دجال کا ظہور ہو چکا ہے اور دجال شام میں پہنچ چکا ہے لوگ اس کی قوتوں کو دیکھیں گے جو قوتیں دجال کے پاس ہوں گی تو جو کمزور عقیدے والے لوگ ہوں گے متزلزل متزبزب لوگ ہوں گے جن کی عقائد پختہ نہیں ہوں گے وہ اس کی طرف چل دیں گے اس کی قدرتوں کو دیکھ کر اس کی قوتوں کو دیکھ کر اس کی طاقتوں کو دیکھ کر جو وہ کہے گا نا وہ ہو جائے گا اور جو کمزور ضعیف العقیدہ لوگ ہوں گے وہ اس کی طرف چلے جائیں گے اور تین جگہ پر یہ دجال داخل نہیں ہوگا ایک مکہ تل مکرمہ میں دوسرا مدینہ تل مرورہ میں اور تیسرا بیت المقدس میں یہ تین جگہ پر داخل نہیں ہوگا شام میں وہ پہنچے گا مسلمانوں کو ہلا کرتے ہوئے ان کو کافر بناتے ہوئے اور حضرت امام مہدی اس کے ساتھ جنگ کے لیے آپ استمبول سے واپس تشریف لائیں گے شام کے اندر اور شام کی جو جامعہ محجد ہے شرقی جانب جو شرقی منارہ ہے اس محجد کے اندر فجر کی نماز کی امامت کے لیے امام مہدی آگے تشریف رکھیں گے مسلم پر تشریف جائیں گے اقامت کہیں جائے گی این اس وقت جب اقامت ہو چکی ہوگی آپ نماز کی تکبیر کہنے والے ہوں گے تو شرقی منارہ سے حضرت امام مہدی دو فرشتوں کے بازوں پر ہاتھ رکھے ہوئے اور وہ زرد رنگ کے کپڑے ہوں گے فرشتوں کے اور آپ کے سوید کپڑے ہوں گے وہ آواز دیں گے کہ میرے لیے سیڑھی لائی جائے حضرت ایسیٰ آواز دیں گے میرے لیے منار سے اترنے کے لیے سیڑھی لائی جائے تو لوگ کہیں گے کہ آپ عیسیٰ ابن مریم ہیں آسمانوں سے تو آگئے ہیں آپ یہاں سے بھی نیچے اتراؤ اب سیڑھی کی کیا ضرورت ہے تو آپ فرمائیں گے کیونکہ اب میں عالمِ اسباب میں آیا ہوں اور یہاں سارے کام اسباب کے ساتھ ہوتے ہیں اسباب کے ساتھ ہوتے ہیں سیڑھی لائی جائے گی اور حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جب ان کا سنیں گے تو عدب احترام کیونکہ اللہ کے نبی ہیں رسول ہیں پیغمبر ہیں ان کے استقبال کے لیے ان کے احترام کے لیے ان کی تعظیم کے لیے وہ مسلح سے پیچھے اٹھیں گے تاکہ وہ آ کر کھڑے ہوں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے کندو کے درمیان آتھ رکھ کر آپ فرمائیں گے آپ کے لیے اقامت کہی گئی ہے آپ نماز پڑھائیں گے اور حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اس وقت امام مت کروائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہم ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے اب یہاں ایک بات ارض کرتا ہوں آلِ سنت کا عقیدہ دیکھیں کتنا طیب پاکیدہ عقیدہ ہے امام مہدی کا بڑا مرتبہ ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کے وارث ہیں حاملِ نسبتِ صدیقیہ ہیں امیرِ لشکرِ اسلامیہ ہیں محبتِ علومِ حیدریہ ہیں وہ اللہ کے خلیفہ ہیں زمین پر بڑا مرتبہ مقام ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا کیفیت ہوگی وہ کیا سما ہوگا وہ کیا معاملہ ہوگا کہ جب عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے اور امام طب پیسے ہوگا یعنی کہ امت کا درجہ بڑھایا جا رہا ہے کہ کتنا مرتبہ مقام ہے عیسیٰ علیہ السلام ایک نماز کتنی نمازیں پڑھیں گے صرف ایک نماز صرف ایک نماز اور وہ بھی ایک جو سب سے چھوٹی نماز ہے سب سے چھوٹی نماز ہے کونسی ہے وہ فجر دو رکھتوں والی زور اثر مغرب اشار چار سب سے چھوٹی فجر عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کی بھی امام مہدی نبی نہیں ہے نبی نہیں ٹھیک ہے نا اور نہ ہی صحابی ہیں نہ ہی صحابی ہیں باس کرتے ہیں کتابوں کے در باسے آتی ہیں کہ امام مہدی افضل ہیں یا ابو بقر عمر افضل ہیں یہ بھی اندر کی غلازت ہیں جو باہر آ رہی ہیں یہ باس کیوں نہیں کرتے کہ امام مہدی افضل ہیں یہ مولا علی افضل ہیں یہ باس کیوں نہیں کرتے یہ بات کیوں نہیں کرتے ابو بکر و عمر کی بات کی جا رہی ہے کہ امام مادی افضل ہیں یا ابو بکر و عمر افضل ہیں اور ان کی افضلیت اس لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے ان کے پیچھے نبیر نماز پڑھی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے امام مادی کے پیچھے ایک نماز پڑھی ہے کتنی صرف ایک پوری تاریخ پڑھ لیں احادیث کا مطالعہ کر لیں علماء کی کتابوں کا مطالعہ کر لیں صرف ایک نماز فجر کی جو سب سے کم رکعت والی ہے نماز وہ امام مادی کے پیچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی نے پڑھی ہے اور اس ابو بکر کا کیا مرتبہ ہوگا جس کے پیچھے نبی پاک نے امام الانبیاء نے ایک نہیں دو نہیں پانچ نہیں دس نہیں پندرہ نہیں سترہ نمازیں امام الانبیاء نے پڑھی ہے تو مقابلہ کرتے ہو وہ بکر کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کا نبی ہے اور جس کے بارے میں عیسیٰ یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ اگر مجھ ابن مریم کے یہ موقع ملے کہ میں نبی آخر زمان خاتم الانبیاء ان کے جوتوں کے تس میں کھولو تو میں لیے یہ سعادت ہے اس امام الانبیاء نے سترہ نمازیں سیدنا ابو بکر صدی کے پیچھے پڑھی سترہ نمازیں سیدنا ابو بکر صدی کے پیچھے ایک نماز نہیں پڑھی یا کم رکت والی نہیں پڑھی فجر زور عصر مغرب عشاء وہ سیدنا ابو بکر صدی رضی اللہ اور سید آشا کہتی ہے کہ میں نے کیفیت دیکھی تو میں نے نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ میرے والد بڑے رقیق القلب ہیں وہ آپ کو جب مسئلے پر نہیں دیکھتے تو ان کی کیا کیفیتی میں جانتی ہوں میں ان کی بیٹی ہوں آپ خود نماز پڑھایا کریں نبی پاک آپ نے آنکھیں بند کی اور فرمایا ابو بکر کو حکم دے لوگوں کو نماز پڑھائیں دوسری مرتبہ پھر سیدہ آشا لی ارز کی یا رسول اللہ آپ نماز پڑھائیں یا کسی اور کو حکم دے دیں وہ سارے صحابہ ہیں عزت و مرتبہ مقام والے ہیں ان کو آپ فرما دیں وہ نماز پڑھا دیں آپ نے پھر آنکھیں بند کی اور پھر آنکھیں کھولیں تھوڑی جیر کے بعد ابو بکر کو کہوں کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں تیسری مرتبہ جب سیدہ آشا صدیقہ رضی اللہ تعالی نے کہا نا حضور کسی اور کو آگے کھڑے اپنے مسئلے پر تو نبی پاک فرمایا آشا تیرے کہنے پر تین بار تیرے کہنے پر میں نے تین بار اپنے اللہ کی بارگاہ میں تیری درہاست بیش کی کہ آشا چاہتی ہے کہ بھی اور کھڑا ہو اور تینوں بار یہی جواب آیا ہے کہ میں خدا چاہتا ہوں کہ محبوب کے مسئلے پر ابو بکر کھڑا ہو جس ماتی کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم ایک نماز پڑھ لے اس کا بڑا مرتبہ مقام ہے اور جس ابو بکر کے پیچھے امام الانبیاء ایک نہیں دو نہیں پانچ نہیں سات نہیں دس نہیں پنترہ نہیں سترہ نمازیں جس ابو بکر کے پیچھے امام الانبیاء وہ ادا کرے اس ابو بکر کا مرتبہ مقام کیا ہوگا اور پھر حضرت علی المرتضار رضی اللہ تعالی عنہ اور پھر ایمہ اہل بیت کی حوالے سے جو بلائت کبرا ہے اس کا تذکرہ جب بھی حوالہ دیا جاتا ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ اپنے جسدے یہ جو انسری ہے یہ جو جسم ہے اس سے پہلے بھی قاسمیں بلائے تھے تقسیم کرنے والے تھے پہلی امتوں کو بھی بلائے تقسیم کرنے والے اپنے وجود سے پہلے بھی وہ مولا علی تھے اس کا حوالہ جو دیا جاتا ہے وہ حضرت امام ربانی کا دیا جاتا ہے یہ بات حضرت امام ربانی لکھی ہے جسدے انسری سے پہلے والی بات میرے مطالعہ کے مطابق کسی اور نے نہیں لکھی پہلے امتوں کے اندر بھی جو بلائے تقسیم کرنے والی ذات ہے وہ مولا علی کی ہے یہ بات اگر نکل کی ہے تو حضرت امام ربانی نکل کی ہے ان کی ایک بات مانتے ہیں اور جو دوسری باتیں حضرت امام ربانی صحابہ کے بارے میں کی ہیں وہ بھول جاتے ہیں یہ ان لوگوں کی طرح ہے کہ کتاب کے بعض اسے کو مانتے ہیں اور بعض اسے کا انکار کر دیتے ہیں جو بات حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت مولا علی کے حوالے سے کی ہے وہ آپ مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں اور جو بات حضرت امام ربانی صحابہ کے بارے میں فرمائیے وہ بھی مانو نا یہ دون لوگوں کی طرح ہیں تین طلاقیں اور رمضان کی طرح بھی کہتے ہیں یہ تین طلاقیں جو ہے نا یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی کے دور میں نبی پا کے دور میں تین ایک ہی تھی سیدنا ابو بکر کے دور میں تین ایک ہی تھی یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں تین تین ہوئی ہیں لہذا ہم نبی پاک کو مانیں ابو بکر کو مانیں یا عمر کو مانیں یہ دھوکہ دیا جا رہا ہے نا ہم کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ترابی کی حالے سے کیا کہتے ہو نبی پا کے دور میں باجماعت ختمِ قرآن کے ساتھ ترابی جماعت کے ساتھ یہ نہیں کہ نبی پا کے ترابی نہیں پڑی پڑی ہے اپنے گھر کے اندر ختمِ قرآن کے ساتھ بیس ترابی مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ نبی پا کے دور میں کوئی نہیں سیدنا ابو بکر کے دور میں کوئی نہیں یہ تو شروع ہوئی ہے سیدنا عمر فاروق کے دور میں تو وہ بڑے اتمام کے ساتھ پڑھتے ہو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کس بات کو ماننا ہے اور کس بات کو نہیں ماننا اس کا میار تو بتاؤ نہ سیدنا امام ربانی کس بات کو ماننا ہے اور کس کو نہیں ماننا اس کا میار تو بتاؤ نہ جو اپنے حاکمہ ہے جو میٹھی ہے ہڑا پڑا 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 اور جو کڑوی ہے یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا اگر سیدنا امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو امام مہدی کی شان بیان کرتے ہیں مولا علی کی شان بیان کرتے ہیں تو ان کی یہ بات بھی ہمارے سر پر ہماری آنکھوں پر اور اگر وہ اشتحابہ کی ابو بکر کی بات کرتے ہیں تو ان کی وہ بات بھی ہمارے سر اور آنکھوں پر ہے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آپ تشریف لائیں گے اس دنیا کے اندر اور انچاس ایک کم پچاس سال کی عمر تاکہ آپ سات سال آپ کی خلافت رہے گی چالیس عمر کے بعد سات سال آپ خلافت کریں گے اس دور سات سال جو دور ہوگا نا وہ امت کا بہترین دور ہوگا فتنے ختم دلوں کے اندر بغض و اناد ختم مسلمان آپس میں بھائی بھائی ایک دوسرے قدم اترام کرنے والے مال خرچ کرنے والے کوئی شخص نہیں ہوگا جو مال کی وجہ سے کسی کے ساتھ جگڑا کرے کوئی جگڑا نہیں ہوگا حتیٰ کہ ایک کافلہ ایک گروہ وہ حضرت امام مہدی کے پاس جائے گا مال کے لیے تو آپ فرمائیں گے جا اس شخص کے پاس اس سے جا کر کہہ کہ مہدی نے یہ حکم دیا ہے کہ مجھے مال دیا جائے تو وہ آ کر اس شخص سے کہے گا کہ خزانچی سے کہے گا کہ مجھے مہدی نے بیجا ہے اور مال دو تو وہ خزانہ کھول دے گا دروازہ کھول دے گا کہے گا جتنا دو چاہتا ہے لے جا اور تاریخ میں آتا ہے کہ وہ شخص جب مال لینا شروع کرے گا اٹھانا شروع کرے گا جھولی بھرے گا تو وہ خزانچی جب وہ دیکھ رہا ہوگا اب اس نے اتنا مال اٹھا لیا ہوگا تو وہ خود ہی شرمندہ ہوگا کہ میں نے اتنا مال اٹھا لیا ہے تو وہ خزانچی کہے گا کہ نہ شرمندہ نہ ہو اور اٹھا تو یہ امام مہدی کی برکت ہے یہ امام مہدی کی برکت ہے اور اللہ کے معبوب نے فرمایا جب تک ان کا ظہور نہیں ہو پائے گا تب تک قیامت نہیں آئے گی دس بڑے فطمیں جو ہیں دس بڑی نشانیاں جو ہیں قیامت کی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں ان میں ایک حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کے نزول اور ظہور کا کی نشانی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے آپ تشریف دائیں گے اور ہمیں اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرنی چاہیے اور وسیعت کرنی چاہیے اپنی اولاد کو کہ اگر ہم نے حضرت امام مہدی کا دور پار لیا تو ہم اللہ کی بارگاہ میں اہد کرتے ہیں کہ ہم ان کی فوج کا حصہ بنیں گے اور اگر ہم نہ وہ دور پا سکیں اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگے موت کی اگوش میں چلے گے اپنی اولاد کو وسیعت کریں کہ بیٹا ہماری طرح سے تمہیں وسیعت ہے کہ اگر آپ کے دور میں وہ آ جائیں تو آپ ان کی فوج کا ان کے لشکر کا آپ حصہ بنیں گے ان کی حمایت کے ساتھ نکلیں گے اور نبی پاک نے فرمائی ہے وہ لوگ بڑے ہی خوش نصیب ہوں گے بڑے ہی خوش نصیب ہوں گے جو امام مہدی کے لشکر کا حصہ بنیں گے اگر انہیں یہ تکلیف اٹھانی پڑے کہ انہیں برف کے اوپر سے لٹا کر ان کی فوج میں شامل کرنے کے لیے لیا جائے تو یہ بھی ان کے لیے سعادت ہوگی تو ہمیں اپنی اولاد کو وسیعت کرنی چاہیے کہ ہماری اولاد جب آپ کے دور میں آئیں امام مہدی آنا تو ہے انہوں نے آنا تو ہے انہوں نے تو اگر وہ آئیں آپ کے دور میں آئیں تو آپ ان کے لشکر کا حصہ بنیں ان کی جماعت کا حصہ بنیں ان کے لیے اپنے تلوار اٹھائیں اور اگر آپ کے دور میں بھی نہ آئیں تو پھر آپ آگے وسیعت کریں اس طرح یہ نسل در نسل وسیعت چلتی رہے جس طرح یہ تعلیم میں نے کہاں سے لی ہے اپنے کبرہ عالم سے آپ البیانات کی پہلے جل دیکھیں جو مکتوبہ شرط کی شرح ہے اس کے اپدا میں آپ نے جو اہدہ ہے انتصاب ہے اپنی کتاب کا وہ حضرت امام مہدی کو کی یہ اور آپ نے وہ کتاب ہمارے حوالے کی اور فرمایا کہ یہ کتاب اگر آپ کے دور میں حضرت امام مہدی آئیں تو آپ انہیں ہماری طرف سے پیش کریں اور ان کی فوج میں شامل ہوں اور اگر آپ کو یہ دور نہ ملے تو آپ نے یہ وسیعت اپنی اولاد کی آگے کرنی ہے اولاد در اولاد نسل در نسل یہ وسیعت آگے چلتی رہے تاکہ ہم ان کی فوج میں شامل ہو سکیں اور وہ دنیا کی سب سے پیاری مقبول فوج وہ حضرت امام مہدی کے لشکر ہوگا امام مہدی کی فوج ہوگی جس کی نبی پاک نے بہت ساری بشارتیں دی تو ہمیں اس وقت کی انتظار رہنا چاہیے اس وقت کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے اور کم از کم اگر وقت ساتھ نہ دے تو ہماری نیت اور زیادہ ساتھ دینا چاہیے ہم اخلاص کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں نیت کر لیں یا اللہ کہ ہم اخلاص کے ساتھ نیت کرتے ہیں اگر تو نے ہمیں عمر دی زندگی دی اور ہمارے دور میں امام مہدی کا ظہور ہوا تو ہم ان کی فوج میں شامل ہوں گے اور اگر شامل نہ ہو سکے تو انشاءاللہ نیت کا ثواب ضرور ملے گا یہ وہ امت ہے امت محمدیہ جو اگر نیت بھی کر لے تو اس امت کو نیت کا بھی ثواب ملتا ہے باقی امت کو عمل کا ثواب ملتا تھا اور اس امت کو نیت کا ثواب ملتا ہے اللہ ہمیں عمل کرنے کی تفیق اطاف محمدیہ 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 محمدیہ